اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ تمام لوگ خرید سے ہوں گے میرا نام محمد برخان ہے اور اس چینل پر گفتگو کرتے ہیں ہم LawLat, Logat اور LLB5 اس کے حوالے سے تو اگر آپ نئے سٹوڈنٹ ہیں اس چینل پر پہلی بار تشریف لائیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹڈ ویڈیوز ہم آپ تمام کینڈیڈیج کے خدمت میں بروقت پیش کر سکیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکاس کرنے والے ہیں LLB کے حوالے سے LLB as a degree کے حوالے سے اور اس کی بیسک ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یعنی کہ ایڈمیشن پروسس کیا ہوتا ہے الیجیبلیٹی کیا ہوتی ہے اس کے بعد آپ LLB میں کس طرح کے سبجکس پڑھتے ہیں وہ آپ کو کیسے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں then آپ جو ہے وہ LLB کمپلیٹ کرنے کے بعد کس طریقے سے ایک ٹیسٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا لائسنس حاصل کرتے ہیں اور اپنی پریکٹس کو کنٹینیو کرتے ہیں یہ بیسک انفرمیشن ہم اس ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکاس کرنے والے ہیں میرے چینل پر اس طرح کی باقی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو کہ آپ کو اسسٹ کر رہے ہیں فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اس پروفیشن کا ایسا بن سکتے ہیں لیکن کیونکہ سال دوزر چوبیس کے لیے سٹوڈنٹس جو ہے وہ پارٹ سیکنڈ کے اگزام دینے والے ہیں بہت جلد اور اس کے بعد یونیورسٹیز اپنی ہنٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اور کچھ قابل سٹوڈنٹس جو ہے وہ ابھی سے اپنے یونیورسٹیز کو ہنٹ کر رہے ہیں اپنی فیرست بنا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کن یونیورسٹیز میں ان کا ایڈمیشن پوسیبل ہے تو ان سٹوڈنٹس کے لیے آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں تاکہ آپ تمام لوگوں کو جو ہے اپنی انٹرمیڈیٹ کلیئر کر چکے ہیں آپ کے منموم 45% مارکس ہیں پرائیوٹ لاو کالیجز میں ایڈمیشن ہوتا ہے 45% پہ اور اگر آپ کی 50% ہیں تو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کے لیے الیجبل ہوتے ہیں یعنی کہ آپ 45% to 50% کے درمیان آپ کا انٹرمیڈیٹ کا سکور اور آپ کا لاو ایڈمیشن ٹیسٹ اگر پاس ہے تو آپ الیجبل ہیں لاو اس میں اللو بی میں ایڈمیشن لینے کے لیے اللو بی فائیوز یا شریعہ لاو کرنے کے لیے ایک چیز ذہن میں رہے کہ 45% سے مارکس اگر آپ کے کم ہے یعنی کہ 44% ہیں یا اگر 1100 میں سے 495 نمبر بنتے ہیں 45% آپ کے 444 ہیں یا بسیکلی 494 ہیں 490 ہیں تو آپ الیجبل نہیں ہیں اللو بی فائیوز میں اپلائے کرنے کے لیے لاو ایڈمیشن ٹیسٹ آپ دے سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی الیجبلیٹی نہیں ہے اب یہاں دوسرا کوششن آتا ہے ایج کی حوالے سے تو ایج کی اور ساتھ ساتھ اکیڈمیگ گیپ کی کسی قسم کی رسٹرکشن نہ تو پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے ہے نہ ایجیسی کی طرف سے ہے یہ یونیورسٹیز کیونکہ خود مختار ادارہ ہوتی ہیں تو ہاری یونیورسٹی اپنی پالیسی خود ڈیفائن کرتی ہے اگر کوئی یونیورسٹی چاہے تو وہ کہہ سکتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے اور نہ ہی اکیڈمیگ گیپ ہے جس بھی ایج کا بندہ ہے وہ لاؤ کے لئے اپلائے کر سکتا ہے اسی طرح یونیورسٹی چاہے تو وہ آپ کا پانچ سال کا اکیڈمیگ گیپ لگا سکتی ہے یا دو سال کا اکیڈمیگ گیپ لگا سکتی ہے یا پھر وہ کہہ سکتی ہے کہ جن لوگوں کی ایج فار ایکجمپل تیس سال سے پہتیس سال سے چالیس سال سے زیادہ تو وہ اپلائے نہیں کر سکتے تو یہ بیسک ایلیجیبیلیٹی کرائیٹریہ ہے امید ہے کہ آپ اس کرائیٹریہ کو انڈسٹانڈ کر چکے ہوں گے تو اگر آپ ایک ایسے اینڈیٹ ہے جو بیسکلی فار ایکجمپل جس کی ایج 30 یئرز ہے یا جس کا اکیڈمیگ جو بیسکلی گیپ ہے وہ زیادہ ہے تو سب سے پہلے تو آپ لاؤ ایڈمیشن ڈسکو خلیر کریں اس کے بعد پھر یونیورسٹیز ہنٹ کرنا سٹارٹ کریں گے کون چیزی یونیورسٹی ہے جس کے ایلیجیبیلیٹی کرائیٹریہ پہ آپ فلفل ہو رہے ہیں آپ پورا اتر رہے ہیں آپ ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ اس چیز پہ آپ نے اچھی ریسرچ کرنی ہے اور کسی بھی ایسے کالج میں ایڈمیشن نہیں لینا جو بوگس ہے جس کی ایفیلییشن نہیں ہے آپ نے ایفیلییشن کو فلفل کرتا ہے اس کا لا ایڈمیشن ٹیس بھی کلیر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی بھی سیلیکٹ کر لیتا ہے اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اب آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد سے تین سالہ پاکستانی لاؤ بین ہو چکا ہے اور اس وقت جو قانون کے ڈگری ہے وہ پانچ سال کی ہے چاہے آپ ایلیل بی فائیویز کریں یا پھر شریعہ انڈلاؤ کریں اب ان پانچ سال میں انیشل جو آپ کے تین سمسٹرز یا بسیکلی دو سال ہوتے ہیں اس میں کچھ لاؤ کے سبجیکٹس آپ کو پڑھائے جاتے ہیں جو انٹرڈکٹری ان نیچر ہوتے ہیں اور بیسک ہوتے ہیں جو آپ کی قانون کی بیس بنا رہے ہوتے ہیں جس طرح انٹرڈکشن ٹو لاؤ یا انٹرڈکشن ٹو لیگل سسٹم یا لیگل سسٹم آف پاکستان اس کے بعد آپ کے مختلف قسم کے اور جو کانونسٹیٹویشن کے سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں جس طرح کانونسٹیٹویشن آف یوکے ہے یو ایس سے ہے یہ سبجیکٹس آپ کو پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ چوتھے سمسٹر کے بعد یا بسیکلی آپ کے تیسرے سال سے جو پراپر لاؤ کے سبجیکٹس ہیں سبسٹانٹیو اور پرسیجرل لاؤ ہے وہ آپ پڑھنا سٹارٹ کر سکیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پہلے دو سال یا چار سنسٹر ہوتے ہیں اس میں انٹرڈکٹری لاؤ سبجیکٹس کے ساتھ آپ کو بھی ایک سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں یا وہ سبجیکٹ جو ایک گراجویٹ سٹوڈنٹ کی بیسیکس کو ڈیولپ کرتے ہیں یا اس کو ریوائز کرنے میں ہلپ آؤٹ کرتے ہیں جس طرح انگریزی جس طرح سے آپ کا پاکستان سٹاڈیز جس طرح پولیٹیکل سائنس جو کہ سوشل سائنسز کے سٹوڈنٹس کو پتا ہونے چاہیے کچھ سبجیکٹس ایسے بھی ہیں جس طرح پولیٹیکل سائنس ہے اس کے بعد آپ کی سوشالوجی ہے اور ایکانومکس بھی پڑھائی جاتی ہے سکل ڈیولپمنٹ پڑھائی جاتی ہے تو یہ سبجیکس وہ ہیں جو آپ کی بیس بھی بناتے ہیں آپ کو از ای گراجویٹ جس طرح سے گراجویٹ کو کچھ سبجیکس کیونکہ زیادہ سی بات ہے پروفیشنل ڈگری میں اگر آپ جا رہے ہیں تو کچھ ایسے سبجیکس بھی ہوں گے جو کہ آپ کی اوورال سکلز کو ڈیولپ کریں گے تو وہ سبجیکس بھی آپ کو منڈیٹری ہوتے ہیں پڑھنا تو وہ آپ کے انیشل یئرز میں پڑھائی جاتے ہیں جب آپ اپنے اللی بی فائی ویس کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈگری کمپلیٹ ہوئی آپ کو ٹرانسکرپٹ یعنی کہ فائنل ریزلٹ کارڈ ملا اس کی بیسس پہ آپ نے جو آپ کا صوبہ ہوگا یعنی کہ آپ پنجاب سے ہیں سن سے ہیں کے پی سے ہیں بلوچستان سے ہیں اس کی پروفیشنل بار کاؤنسل ہوگی پنجاب کیلئے پنجاب بار کاؤنسل سن کیلئے سن بار کاؤنسل وہاں جا کے آپ انٹیمیشن فائل کریں گے فرسٹ انٹیمیشن ان کو بتائیں گے ان کے نوٹس میں لے کے آئیں گے کہ آپ کسی چمبر کسی سینئر کے ساتھ اسوسیئیٹ ہو گئے ہیں اور آپ اپنی پریکٹس کنٹینیو کر چکے ہیں اب وہ آن لائن پارٹل ہوگا وہاں سے آپ کے ڈیز کاؤنٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے لاغی ریجویٹ اسسمنٹ ٹیس لاغیٹ کا ٹیسٹ دینا ہوگا یہ سو نمبروں پر مجتمل ہوتا ہے آپ کے اللہ بی کے سیلی بسس میں ہوتا ہے اور آپ کو پاس ہونے کے لیے پچاس نمبر ریکوائیڈ ہوتا ہے سات چانسز اس کے غالباً ہو چکے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ایک کینڈیڈیٹ اللہ بی فائیویس پڑھ کے گیا تو پہلی ایٹمٹ میں وہ صرف بیسک ریویزن کر کے سو میں سے ایزیلی ستر اسی نمبر لے سکتا ہے تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے انٹیمیشن آپ نے ڈگری لینے کے بعد یا ٹرانسٹرپ لینے کے بعد فائل کی تھی وہاں جا کے سیکنڈ انٹیمیشن فائل کریں گے اپنا ریزلٹ کارڈ ان کو دیں گے اور آپ کو لائسنس جو ہے وہ ایشو کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ کسی بھی کوٹ آف لاؤ میں لور کوٹس میں اپنے کلائنٹس کو یعنی کہ لور کوٹ تحصیل کوٹ میں دسٹکٹ انسیشن لیول کے جیس تک جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو ریپریزنٹ کر سکیں گے ہائی کورٹ کا جو لائسنس ہوتا ہے وہ دو سال کی فارمل پریکٹس کے بعد آپ کو دیا جاتا ہے اس کے بعد اپنے کلائنٹس کو آپ ہائی کورٹ میں بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو یہ اللی بی کے حوالے سے بیسک انفرمیشن دھی جو سٹوڈنٹس کافی کنفیوز ہوتے ہیں میں نے کوشش کی کہ اس ویڈیو کی ہومیش آپ تمام سٹوڈنٹس کی کامیابی کیلئے دعا گو عمر خان رسکرین اللہ حافظ